ہاں اور ایسی عورتوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو ادھر نماغ پڑتی ہیں اور ادھر اپنے خامدوں کی ناشکرییاں اور ان پہ لانتان اور طرح طرح کی پیچیدیاں اور مسائل ان کے اندر پائی جاتی ہیں ایسی کتنے ہی ساسے ہیں جو ایک طرف نماغ پڑتی ہیں اور دوسری طرف جب ان کی بہو بچاری معصوم ہجرت کر کے آنے وادی اور اپنے والدین کی بیٹی اور جگر کا ٹکرا جب بیگانے گھر کے اندر آئی ہوئی اپنی ساس کو دیکھتی ہے تو اس کے سانس سوک سوک جاتے ہیں اس کے خون کے کترے بشاری پسیج پسیج جاتی ہے اور اس کے دل کیوں پر پتھر سا رکھا جاتا ہے یہ کیسی نماز پڑھنے والی ساس ہے جس کی نماز میں اس کے دل کو نرمو قداز ہی نہیں کیا اور ایسی کتنی بہویں اور بیٹیاں ہیں جو گھر کے اندر آتی ہیں اور جب ان کی ساس ان کو دیکھتی ہے کہ مجھ سے میرے بیٹے کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ میرے بیٹے کو سوک پڑھاتی ہے تیری بڑی خوست ماں جس کے گالے اندر پچکی ہوئی ہیں اور جس کے دانت گرے ہوئے ہیں اور جس کو بولنے کی تمیز نہیں آتی ہے مجھے چھوڑ کے تو اس کے ساتھ یہ خیر خانیاں کیوں کرتا ہے جب وہ بچاری ساس اپنی بہو کو دیکھتی ہے تو اسے وہ بہو نہیں ایک چڑیل کی طرح محسوس ہوتی ہے ایک ایسی چڑیل جس کے دانت اپنی ساس کے وجود کے خون کے قطروں میں گڑے ہوئے ہیں اور وہ اس کے خون کو چوس چوس کے اس کے بھڑاپے اور بوڑے وجود کے اوپر ہتھوڑوں کے ساتھ اور اس کے دل کے اوپر ترہ ترہ کے ظلم و سکم کے ساتھ پتھر برساتی چلی جا رہی ہے ہاں ہم ایسے بیٹوں کو جاتے ہیں جو نمازی ہیں نمازی ہیں ظالم اتنے ہیں ظالم اتنے ہیں نماز پڑھتے ہیں بھوڑا باپ شاہ پائی پہ بیٹے ہوئے کہتا ہے بیٹا پانی کا ایک کلاس تو دے دو نہ مجھے وہ کہتا ہے اٹھ کے خود ہی پکڑ لو اس کے ہاتھ کب کپاتے ہیں اس کے قواہ مزمہل ہیں وہ بشارہ کمزور ہے اور یہ نمازی جوان بیٹا ہے لیکن اپنے باپ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتا اور ایسے نمازی باپوں کو بھی ہم جانتے ہیں نا جو اتنے ظالم ہیں ایک طرف نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف اپنی اولاد کے بارے میں اتنے غافل ہیں نہ ان کی تعلیم نہ ان کی تربیت نہ ان سے محبت نہ ان سے شفقتوں کا انداز بس کمائی کی ایک مشین ہے جو مسلسل کمائی سے لے جا رہے ہیں بیٹے سے پوشنا نماز پڑی ہے یا نہیں پڑی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا اس سے تو بالکل ہی غافل ہوتے ہیں یہ بھی ظالم باپ ہے یہ ظالم بیٹا ہے یہ ظالم شوہر ہے یہ ظالم بیوی ہے یہ ظالم ساس ہے یہ ظالم بہو ہے یہ ظالم نمازی پڑھوسی ہے یہ نماز کو پڑھتا ہے لیکن اس سے اپنے پڑھوسی کے حقوق کے بارے میں کوئی احساس نہیں مجھے رہ رہ کے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے انڈیا کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ان کو حضرت میاں اصغر کا آ جاتا تھا مولانا تکی عثمانی کراچی کے ایک اچھے جوبن نکپے فکر کے عالم ہیں اللہ ان کی محنتیں اور کوششیں یہ قبول فرمائے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ان کے بزرگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کوئی در ادھر کی بات نہیں ہے بقاعدہ آن دی ریکارڈ بات ہے حضرت میاں اصغر رحمہ اللہ تعالی ایک محلے میں رہتے ہیں اچھے کھاتے پیتے گھانے سے تعلق رکھتے ہیں اچھی خاصی پروپرٹی رکھتے ہیں کچھے مکان میں رہتے ہیں اور ان سے مولانا تکیر سمانی کے ایک بزرگ ملنے کے لئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ کا گھر کچھا ہے بارش آتی ہے اور اس گھر کے اندر ٹھوٹ ہوتی ہے مٹی گرتی ہے آپ دوبارہ لگاتے ہیں وقت آپ کا ضائع ہوتا ہے بڑے قیمتی انسان ہیں آپ آپ نے پختہ مکان کیوں نہیں بنا لیا ہے آپ نے اپنے مکان پر ماربل کیوں نہیں لگا لیا ہے آپ نے اپنے مکان کو خوبصورت تعمیر کیوں نہیں کر لیا ہے حضرت میاں صرف اس کا یہ مشورہ سن کے کہتے ہیں واہ جی کیا بات ہے میری عمر تو ستر سال ہو گئی اور آج تک مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ میں مکان پختہ کر لوں تو نے تو بڑا کمال مشورہ دیا ہے مزاق کے انداز میں کہتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں میں نے تو ایک محبت ایک اجاہت کے ساتھ مشورہ دیا اور انہوں نے میرا مزاق انہیں شروع کر دیا پھر کہتے ہیں واہ کیا بات ہے یہ تو مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا آپ نے تو بہت اچھا مشورہ دیا کمال مشورہ دیا ہے وہ شرمندہ ہو کے پانی پانی ہو کے پوچھتے ہیں ماجرہ کیا ہے کہتے ہیں بیٹا ہوتے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہ ہے نمازی خوبصورت نمازی ان کی داستان بھی تو سنیے نا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے ایک راؤن لگواتے ہیں شکر لگوانے کے بعد کہتے ہیں تمہیں میری گلی کے اندر کوئی پکا مکان نظر آتا ہے کہتا ہے نہیں آپ کی گلی میں سارے ہی مکان کچھے ہیں کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں اپنا گھر پختہ کر رہا لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کے گھر بھی پختہ کر رہا مجھے شرم سے آتی ہے سارے غریب لوگ اس گلی کے اندر رہتے ہیں صرف میرا ہی پکا مکان دو منزلہ نظر آتا ہو اور ان غریبوں کے اندر ان کے موہ میں رال ٹپکتی ہو اور حسرت کے ساتھ وہ ڈوب ڈوب جاتے ہو اور میرے مکان وہ ڈیت کے وہ ٹھنڈی سانسے برتے ہو تو کل اللہ کے سامنے جب پڑوسیوں کے حقوق کا پوچھا جائے گا تو مجھے اس وقت کے جواب سے شرم سے آتی ہے میں اس وجہ سے اپنا مکان پختہ نہیں بناتا یہ کہ ان کا فرض نہیں تھا یہ ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی کوئی ابلیئشن نہیں تھی اخلاقی مسئلہ تھا ہمدردی مسئلہ ہمدردی کا مسئلہ تھا انسانی بنیانوں کا مسئلہ تھا کوئی نگ رہا آئے بστK